ایک سوال یہ ہے کہ ٹب میں بیٹھ کر نہانا کیسا ہے اور ٹب میں بیٹھ کر نہانے والے کا اور ٹب میں موجود پانی کا کیا حکم ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ٹب میں نہانے والے کے جسم پر ظاہری نجاست موجود ہو اور ٹب چھوٹا ہو یعنی دو سو پچیس اسکوائر فیٹ سے کم ہو جیسا کہ عام طور پر ٹب اس سے چھوٹا ہی ہوتا ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا اور ایسی صورت میں اس آدمی کو اپنا جسم پاک کرنے کے لیے پاک پانی کا استعمال کرنا لازم اور ضروری ہوگا اور اگر نہانے والے کے جسم پر ظاہری نجاست نہ ہو تو ٹب میں نہانے میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن ٹب میں پانی بھر کر اسی پانی سے غسل کرنا سنت طریقہ بھی نہیں ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل یا وضو کے دوران جو پانی استعمال ہو جائے وہ بھہ کر چلا جائے ہاں اگر ٹب میں رہ کر اس طور پر غسل کیا جائے کہ شاور وغیرہ سے پانی آتا رہے اور ٹب میں موجود سراغ سے نکلتا رہے مستعمال پانی اس میں جمانہ ہو تو اس میں سنت کے مطابق بھی غسل کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑے ٹب موجود تھے جن میں غسل کیا جا سکتا تھا جیسا کہ بعض روایات میں اس طرف اشارہ ملتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا معامول ٹب میں غسل کرنا نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ